آدم علیہ السلام سے گلتی ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے بھی گلتی ہوئی جیسے ہیں جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے آدم علیہ السلام کے لیے وہاں جنت میں حلال و حرام کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے جانب سے وہاں پہ گناہ نہیں تھا جنت میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ نہ کرو ان کے لیے بہتر یہ تھا ان کے لیے بہتر یہ تھا یہ ریکمینڈیشن تھا اس درخ سے نہ کہاں تو جو تھا وہ اس طرح شرعی حکم نہیں تھا کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم لے کے جائے گا گناہ وہ ہے جس پر جس پر اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم لے کے جا سکتا ہے تو ان کے لیے اگر کوئی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ بہتر ہیں یہ کام انجام نہ دیں آدم علیہ السلام نے یہ ترک کیا ہے اور یہ ان کے لیے ان کے لیے معاف ہے پھر وہ جب زمین پہ آئے ہیں ان کو نبوت ملی ہے یونس علیہ السلام کے ساتھ جو ان کو انہوں نے اپنے قوم کو چھوڑ کے گئے تھے یہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے نہ جائیں ان کے لیے بہتر یہ تھا وہ حرام نہیں تھا ان کے لیے